ناظرین سعودی حکومت کے مطابق اس سال غیر ملکی حاجیوں کو حج کرنے کی اجازت ہوگی ان فو ٹی وی میں خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بل آئیکن کو تباہ دیں سعودی گزت کے مطابق مذہبی زیارت دوہزار اکیس میں سب کے لیے کھلی ہوگی لیکن کوئیڈ نائنٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظ دی قواعد کی ضرورت ہوگی فرقہ ورانہ ہماہنگی کمیٹی میں وزیراعظم کے خصوصی نمائندے مولانا طاہر اشرفی نے ہفتے کی آخر میں کہا کہ سعودی عرب اس سال پوری دنیا سے ساٹھ ہزار افراد کو حج کرنے کی اجازت دے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس سال کورونا وائرس کے وبا کے پیش نظر اٹارہ سال سے کم عمر اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی ان میں ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے گزشتہ سال بھی کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے باقاعدہ طور پر سفر حج نہیں ہو سکا تھا صرف ایک ہزارہ زمین کو سفر حج کی اجازت دی گئی تھی اس سے پہلے سفر حج کو لے کر گزشتہ سال دسمبر میں ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کورونا وبا کے سبب اس بار کا سفر حج مہنگا ہوگا بتا دیں کہ ہر مسلمان پر اقتصادی حالات بہتر ہونے پر حج کرنا فرض ہے ہر سال مسلمان دنیا بر سے اس مبارک سفر کیلئے جاتے ہیں اسلام میں سفر حج اہم بتایا گیا ہے